لا حول ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم حسب اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبت للمتقین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین الَّذِي سُمِّيَا فِي السَّمَائِ بِأَحْمَدِ وَفِي الْأَرْضِينَ بِأَبِ الْقَاصِمِ مُحَمَّدِ اللہ الرحمن 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 الرحیم المعسومین المعسومین و لعنة اللہ على اعدائهم اجمعین من لیلتنا هذه الى قیام يوم الدین اما بعده و قد قال اللہ الحكیم في القرآن الكریم و هو احزق القائلین و قوله الحاق بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسول و فضلنا بعدهم على بات سلوات بھیجئے برمحمد اللہ الرحمن 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 الرحیم آئیے اس سفر کہ امام حسین علیہ السلام کے آغاز میں کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے کہ جو بہت سے سوالوں کا جواب ہوگا اور شاید اگر اس کی طرف توجہ نہ کی جائے تو بہت سی جگہوں پر انسان کو مشکلات ترپیش ہو سکتی ہیں سمجھنے میں مشکل ہوتی ہیں خداوند عالم نے اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ کیا ہے تیسے روائے پارا بلکل شروع پہلیا تِلْكَ رُسُولُ فَضَّلْنَا بَعَدْهُمْ عَلَى بَحَسَ اس کا مطلب صرف اتنی ہے کہ یہ جو رسول ہم کہہ رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ تین سو تیرہ عدد ہیں کچھ بڑے بھی ہیں کچھ چھوٹے بھی ہیں یا نبی ہیں تو کچھ علو العظم ہیں کچھ غیر علو العظم ہیں انہی سب کو سمیٹھ کے یہ آیت بیان کر رہی ہے کہ اس میں علجی امہد کہ اگر رسول ہیں تو سب رسول ہیں خدا کہہ رہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے نبی ہیں تو بس سب نبی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے تِلْكَ الرُسُولُ فَضَّلْنَا بَعَدْهُمْ عَلَى بَعَسَ میں نبی بنانے والا ہوں میں رسول بنانے والا ہوں میں بتا رہا ہوں تمہیں یہ رسول سب ایک جیسے نہیں ہیں ہمارے نمائندے سب ہیں مگر ہم نے ان کو ایک دوسرے پر فضیلت اور برطری بخشی ہے یعنی خداوندِ عالم یہ اصول اور قانون دے رہا ہے کہ ہماری طرف سے بھیجے گئے نمائندے بھی سب رتبے میں ایک جیسے نہیں ہیں یہ بات رسولوں کے سرمثال کے طور پر رکھی ہے اس نے سرمثال کے طور پر رسول کا نام لیا کہ رسولوں میں ایک دوسرے سے بلند اور برطر ہیں بقیہ ملائکہ کا حال بھی یہی ہے ملک سب ایک جیسے نہیں ہیں ان کے درمیان بھی برطری آئے ملک کے درمیان کچھ ایسے ملک ہیں کہ جنہیں صرف آسمان تک رہنے کی وہی حد ہے ان کی وہیں ان کا سب کچھ ذکر تسبیح جو کچھ کرنا ہے عبادت بس وہیں یہ ایک قسم ہے ان کی دوسرے وہ ہیں کہ جنہیں اجازت ملتی ہے کہ نہیں آپ زمین تک جا سکتے ہو سیر کی اجازت ملتی ہے دونوں ملک ہیں مگر دونوں میں بڑا فرق ہے آخر زمین کونسی اتنی بڑی شئے ہے اور عظیم شئے ہے کہ عرش والا یہاں آئے فرش پہ تو نیچے ہی تو آنا کہا جائے گا بھئی عرش بلند ہے فرش پس ہے نیچے ہے تو جو بلندی پہ رہتا ہوں اگر اسے نیچے بھیجا جائے تو یہ اس کا امتیاز نہیں ہونا چاہیے کیا بڑھ گیا اس میں یہ تو اس میں کمی محسوس ہونا چاہیے کہ وہ جگہ تھی اب تم یہاں بھیج دئیے گئے مگر اسی زمین پر اللہ نے ایسی مخلوق کو رکھا تھا ایسی مخلوق کو رکھا جس کی وجہ سے اس مخلوق کے یہاں فرشتوں کا آنا خواب ہو کے رہ گیا اب اجازت کسے دی گئی کہ جو زمین پر جائے اس مخلوق تک ہر ایک کو اجازت نہیں دی گئی ہر فرشتہ زمین تک آنے کی اس کو اجازت نہیں تھی کہو نہ سکتا تھا کہا مقابلہ کرو آپس میں جس کی تسبیح و تحلیل سب سے اچھی اسے بار بار فرشتے جانے کی اجازت اب سمجھیں جبریل کو سید الملائکہ کیوں بنایا گیا کہ پہلی دفعہ ہم آئے تو اپنے عبادت کی بل پہ آئے مگر جب آئے اس گھر میں تو اب اس گھر کا کرم یہ ہوا کہ تمام فرشتوں پہ مجھے برطری دی گئی ایک قدم اس کا تھا ایک قدم جبریل کا ہے فرشتوں کے درمیان مگر آنے کے بعد اب جو ان کا سلسلہ رک ہی نہیں رہا ہے اور سید الملائکہ بنا دیے گئے ہیں یہ اس گھر کی دین ہے اشارہ قرآن کا کہا تھا رسولوں کے مثال کے لئے تھا بقیہ تمام چیزوں میں اس نے یہی رکھا ہے عالم ہو ہر عالم ایک جیسا نہیں ہے تلکہ رسولوں فضلنا بادہم ملاباز رسولوں میں جب اللہ نے کم و زیادتی رکھی ہے تو بدرجہ اولا علماء میں بھی کمی اور زیادتی رکھی ہے یہ لوگوں کا تصور ضرور ہو سکتا ہے کہ سب ایک جیسے ہیں نا اچھا کسے کتنا علم دیا جا ملو یہ دیکھئے علم اللہ دیتا ہے تو انسان علم بنتا ہے ٹھیک ہے نا یہ اس کا کرم ہے کہ وہ علم دے کسی کا حق نہیں ہے علم کسی کا حق نہیں ہے جتنا وہ دے دے اس کا کرم ہے یہ اب کسے کتنا وہ دیتا ہے آخر سب اس کے بندے ہیں تو سب کو ایک طرف سے دے دے نہ کیوں کم اور زیادہ وہ دیتا ہے کسی کو کم کسی کو زیادہ جب حق کسی کا نہیں ہے تو اس کو دینا ہے کم اور زیادہ کیوں دیتا ہے کم اور زیادہ صرف اس کے عمل کی بنیاد پہ ہے اس سے کیا کام لینا ہے جس سے جتنا بڑا کام لینا ہوتا ہے اسے اتنا زیادہ وہ علم مطا کرتا ہے اس لیے نبیوں کے درمیان بھی آپ چلے جائیے ہر نبی کے علم کو برابر نہیں رکھا اس نے کیوں اس لیے کہ کسی کا حق نہیں تھا اس نے دیا مگر اسے اتنا ہی دیا جتنا بڑا اس سے کام لینا تھا اور یہی وجہ ہے کہ جناب موسیٰ جیسا اولو لازم نبی اولو لازم پیغمبر کہ ان سے بڑا پیغمبروں میں نہ دکھائی دیتا اس وقت مگر اتنے بڑے نبی ہونے کے باوجود کہا علم تمہیں کتنا دیا گیا ہے پتا ہے کہا پروردگار تو دینے والا ہے تو بتا کہ اتنا علم دیا گیا ہے کہ جاؤ شاگردی کرو خزر کے یہاں بھیج دیا خزر کون ہے ایک نبی ہے معمولی معمولی نبی نبی اولو لازم تو نہیں ہے نبی خزر نا رسول نہیں ہے اولو لازم پیغمبروں میں سے نہیں ہے جناب خزر موسی اولو لازم پیغمبر بھیج رہا ہے شاگردی کے لئے جاؤ کیوں کیوں یہ امتیاز رکھا گیا اسی بنیاد پہ تاکہ جسے علم دیا جائے اس کے یہاں غرور پیدا نہ ہو عالم کی سب سے بڑی خصوصیت یہی بیان کی گئی ہے عالم وہی ہو سکتا ہے جس کے یہاں تکبر نہ پایا جائے اگر غرور پایا گیا تو یاد رکھئے نام کا عالم ہو سکتا ہے اللہ کا دیا ہوا اس کے پاس کچھ نہیں ہے غرور پول کھولتا ہے پہچاننا ہے میعار ہے یہ کہ عالم کے یہاں غرور ہے کہ نہیں دوسروں سے الگ تو نہیں بیٹھتا پیغمبر اپنے اصحاب کے درمیان جس وقت بیٹھتے تھے پیغمبر سے بڑا کون عالم اپنے اصحاب کے درمیان جس وقت بیٹھتے تھے پیغمبر دیکھا حال کیسا ہے جس وقت پیغمبر اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے مسجد میں اور گفتگو فرما رہے ہوتے تھے اس وقت اگر کوئی ایسا شخص دوسرے شہر سے آیا ہوا جو نبی اللہ کو نہیں پہچانتا تھا سورت سے چہرے سے نہیں پہچانتا تھا آیا ہے پیغمبر سے اگر ملنا چاہتا ہے تو مسجد میں داخل ہونے کے بعد لوگوں پر نظر دوڑانے کے بعد اس کے لئے سمجھنا مشکل ہوتا ہے کہ ان میں سے کون ہے نبی کون ہے نبی اسے پوچھنا پڑھتا ہے کہ تم میں سے محمد کون ہے یہ تاریخ بہت جگہ ملے گا تم میں سے محمد کون ہے حتیٰ پیغمبر کا دشمن آیا پیغمبر کی جان لینے کی قرص سے پوچھتا تم میں پیغمبر کون ہے کیوں یہ سوال کیوں تھا کیوں تھا اگر نبی اللہ اپنے ساتھیوں کے درمیان اس انداز میں بیٹھے ہوتے جیسے ہم بیٹھتے ہیں لوگوں کے درمیان جیسے ہم بیٹھتے ہیں ہم اگر آپ کے درمیان بیٹھے ہو کون آنے والا یہ نہیں پہچان لے گا کہ مولانا کون ہے اور غیر مولانا کون ہے سمجھ رہے نا کیوں ہمارے بیٹھنے کے انداز سے کہ کرسی ہے تو سب کو اگر معمولی سی کرسی دی گئی ہے تو ہمیں لوگوں ہی نے دی ہے لوگوں نے دی ہے مگر ہم کو کیا کرنا چاہیے تھا یہ ہم نے نہیں دیکھا ہم نے وہ کرسی لی ہے تو جب دیکھا کہ سب کرسی ہے یہ صوفہ ہے اس پر بیٹھے ہیں تو ہاں اس کو پہچاننے کہ ضرورت نہیں ہے رسول اللہ اللہ کے گھر میں اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے ہیں پہچاننا مشکل ہو رہا ہے کون ہے نبی اللہ یعنی کیا یعنی جیسے اصحاب بیٹھے ہیں ویسے ہی پیغمبر بھی بیٹھائے یہ انداز اگر نہیں ہے ایک عالم میں یعنی لوگوں کے درمیان بیٹھتا ہے تو لوگ پہچان لیتے ہیں اسے اس کو چاہیے کہ نظر سانی کرے اپنے اوپر پھر سے نظر دوڑائے کہا کمی رہ گئی عالم کو اللہ نے علم دیا اسے کام لینے کے لئے یہ فضیلتیں ہر گوشے میں آپ کو نظر آئیں گی یہ جو ہم نے میعار دیا نا اصول دیا قرآن کا کہ رسول ہوں ایک دوسرے سے کم زیادہ ہیں برابر نہیں نبی ہوں ایک دوسرے سے کم زیادہ رکھتے ہیں یہی میعار نیچے ہوتے چلے آئیے اور چیزوں میں بھی ہر جگہ آپ کو یہ چیز ملے گی عالم ہے کم زیادتی ملے گی اللہ اکبر ان چیزوں کو پہچاننا بہت ضروری ہے ورنہ انسان دھوکہ کھاتا ہے اماری اٹھے گی نا اماری میں کچھ اونٹ لائے جاتے ہیں ٹھیک جو شبیح اماری بنائے جاتے ہیں اس قافلے کی شبیح ہیں یہ جو اہل اونٹوں پر سوار کر کے لے گئے قید خر کے وہاں اسی شبیح ہیں یہ ان کو پہچاننا پڑے گا ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے ہائیوان ہائی ہر ہائیوان برابر نہیں ہے آئیے نیچے تک ہائیوانوں میں بھی اس نے یہ اصول جاری رکھا ہے اونٹ دنیا میں نہ جانے کتنے ہوں گے ان اونٹوں کے درمیان بھی ہر اونٹ برابر نہیں ہے کیا ہے ہر اونٹ برابر نہیں ہے جسے یہ شرف ملے کہ وہ شبیح ہے کاروان امام حسین بنے شبیح ہے یہ لوگ صرف ہائیوان نہیں ہیں یہ جو آپ کربلا میں مسئل امام حسین کے گھوڑے کو دیکھ لیجئے ہائیوان ہے ٹھیک ہے ایک جانور ہے مگر کیا اس کا کردار آپ جانور جیسا پائیں گے ہم کربلا میں آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو ایک انسان آپ تلاش کر کے نہیں لا سکتے ایسا ہائیوان 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 مقابلے برطری 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 اس لیے جتنی ان سے خدمت لینی ہے جس کی خدمت میں انہیں رکھنا ہے اتنا میار ان کا بلند کیا ہے ورنہ آپ چلے جائیے انہی ہائیوانوں میں سے ایسے ہائیوان بھی اسی نسل میں آپ چلے جائیے صرف اونٹوں کے یہاں ہر اونٹ اس کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ اس کافلے کی شبیح میں شریک کیا جائے نہیں رکھتا کل کو یہ اونٹ یہی جو شبیح بنائے جاتے ہیں کل کو یہ اونٹ ایسے ماحول میں رکھے جائیں گے کہ ان کا شمار ہائیوانوں میں سے نہیں ہوگا ہائیوانوں میں سے نہیں ہوگا قرآن نے اس کی مثال پہلے سے دے رکھی ہے اصحاب کہف کے ساتھ ایک ان کا جانور ہائیوان بھی ساتھ میں تھا قرآن نے کہا جہاں اصحاب کہف کا تذکرہ کیا ہے یہ تو انسان ہے کہ ہاں برطر انسان اس دور کے ان برطر کے ساتھ اس ہائیوان کا کیا بلند ہو گیا ہے کہ اب یہ ہائیوان کہے تو اس کی تو ہین ہے ان کے مقابلے میں رکھا گیا ایسے ہائیوان اب اگر آ جائیے ہم اپنی بات کر لیں تو گفت کو سمیٹ دیں انسان دنیا میں جدھر نظر اٹھائیے نظر آئیں گے انسان ہے سب سب انسانوں کو ایک جیسا نہ سمجھ نہ یہ دور دھیرے دھیرے وہ آ رہا ہے کہ جب اس امتیاز کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے عورت مرد میں کوئی فرق نہیں فرق ختم کیا جا رہا ہے بنایا اس نے ہے فرق ختم کرنا یہ چاہتے ہیں اس نے بنایا ہے ضرورت کے مطابق کس کی ضرورت کہا ہے اگر وہ نہ ہو تو خلا ہے پرور نگار عالم نے اگر انہیں پیدا کیا ہے تو اس کی جگہ کو سمجھو نہیں سمجھتے ہو تب کہتے ہو برابر ہیں یہ سب انسان ہیں سب انسان ہیں دنیا میں یہ اصول بنا رہے ہیں اور بنانے کی کوشش کر رہے ہیں مگر یاد رکھئے یاد رکھئے اللہ جو اصول بنا دیتا ہے دنیا والے اس اصول کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی کوشش ضرور کرتے ہیں مگر آج تک نہیں دیکھا کہ کہیں کامیاب ہوئے ہوں اس لیے مطمئن ہو جائیے کبھی ایسا ہونے والا نہیں ہر دور میں یہ کہا جاتا جس کی قلت ہو نا اس کی نابودی ہے قلت نابودی کا سبب بنت ہے کوئی بھی چیز ہو ختم ہو جاتی ہے ہم نے آج تک نہیں دیکھا یہ شیعہ قوم کبھی کسرت میں رہی ہو کبھی نہیں دیکھا کبھی کسرت دیکھا دی یہ پوری تاریخ آج تک کبھی کسرت میں نہیں رہے ہم ہمیشہ قلت میں رہے اور کبھی لکھ دے اتنے دنوں کے لیے وقت دے دے کہ اتنے دنوں کے لیے ہم نے دیکھا کہ یہ قوم نابود ہو گئی اگر قلت سبب نابودی ہے تو جرہ ہماری قلت کو سبب نابودی ثابت کر دکھا آج کے دور میں بھی کہ جب سب دشمن ہیں ہمارے آپ سمجھتے ہماری حفاظت کیسے ہو رہی ہے کیسے آپ زندہ ہیں کیسے آپ بچے ہوئے ہیں جدھر نظر اٹھائیے سب دشمن ہیں سب دشمن ہیں آپ اس کے اختلاف کو چھوڑیے اس کے علاوہ کی گفتگو کر رہے سب دشمن اتنے دشمنوں کے درمیان قوم زندہ کیسے ہے آپ کہیں گے کہ ہم اپنے بل پہ زندہ ہیں کس بل پہ زندہ ہیں آئیے بتاتے ہیں کس بل پہ زندہ ہیں جناب نوح نبی اللہ جس وقت کشتی بنا رہے تھے سنیے گور سے سنیے بس ختم کر دی بات جناب نوح نبی اللہ کشتی بنا رہے تھے لوگوں کے نجات کے لئے ٹھیک جہاں کشتی بنا رہے تھے پہاڑ کے کنارے میدان میں وہیں ایک بڑھیا کا گھر تھا ایک ضعیوہ اس نے دیکھا کہ کوئی مشغول ہے کچھ بنانے میں کام کرنے میں اس دھوپ میں تو ایک نبی اللہ ہیں یہ نبی ہیں تو بڑی خوش ہوئی نبی قدیدار نبی اللہ جب آپ کام سے تھک جایا کیجئے تو آکے میرے دروازے سایا ہے یہاں بیٹھ جا کیجئے دھوپ نہ بیٹھ ٹھیک پانی کی ضرورت کھانے کی جو بھی ہوگی آپ یہاں کچھ دنوں کے بعد جب آنا جانا ہوگئے بیٹھ گیا آشنا ہوگئی بہت تو کہ نبی اللہ پوچھیں آپ سے یہ آپ کیا کر رہے ہیں اب حمد بڑھ ہی جو تھوڑا سا گفتو کرتے کرتے کہ آپ کیا کر رہے ہیں نبی اللہ نے کہا کہ ایک عذاب آنے والا ہے اس کے لیے میں نجات کا ذریعہ بنا رہا ہوں یہ کشتی لوگوں کو نجات دے گی جو اس پر آ جائے گا تو اس نے پوچھا تفصیل کہا پوری دنیا ڈوب جائے گی کوئی حصہ نہیں بچے گا صرف وہی بچے گا جو اس کشتی میں ہوگا اس نے کہا یا نبی اللہ تو یہ جب کشتی تیار ہو جائے نا اور عذاب جب آنے والا ہو تو مجھے بھی خبر کر دی جیے گا مجھ کو بھی بتا دی جیے گا ہم بھی آکے آپ کی کشتی میں بیٹ جائیں گے تاکہ ہم کو بھی نجات مل جائے کشتی بن گئی اللہ کا عذاب نازل ہونا شروع ہو گیا آسمان سے پانی زمین سے پانی نوح کی کشتی پانی کے اوپر نوح کشتی پہ سوار اور جنہیں سوار ہونا تھا وہ سوار اور کشتی توفان آیا نبی اللہ کے ذہن سے یہ بات اللہ نے نکال دی دیکھئے بھلے بھلے اس سے بولنا وہی کہتے ہیں ممبر پہ بہت کہ اب اگر کہیں کہ نبی اللہ کے ذہن سے بات نکل گئی یعنی نبی بھول گیا پس نبی اللہ کے ذہن سے اللہ نے یہ بات نکال دی کے وعدہ کیا ہے تم نے اب ذہن سے بات نکل گئی تو نکل گئی اب آیا توفان اور کافی دن اس کے بعد نبی اللہ کو خیال آیا کہ اس ضعیفہ کو ہم نے بتایا ہی نہیں ہم نے وعدہ کیا تھا اس کا کیا ہوا ہوگا چلے اپنے گھر سے حال معلوم کرنے کہ اس کا کیا ہوا بچارے گھر بچا کچھ بچی کا ہوا کئی سے ہوا آئے تو دیکھے کی وہ گھر ویسے ہی جیسے کچھ گھر اس زمانے میں پکا تھوڑی تھا کچھ گھر وہ ویسے ہی موجود اور اس کے دروازے کے سامنے پانی آنے کی وجہ سے ہریالی اور وہ بیٹھی اپنا کچھ دانہ وغیرہ کچھ گھر کا صاف کر رہی تھی بڑی اب نبی اللہ یا نبی اللہ چلیں وہ یہ سمجھی کہ میں نے نبی سے کہا تھا کہ بتا دیجئے جب طوفان آئے گا ہم بھی آ جائیں گے آپ کے ساتھ تو یہ سمجھی کہ بتانے آئے ہے نبی اللہ کہ چلا جائے اب کہ ٹھائرو طوفان آیا بھی اور چلا بھی گیا تمہیں خبر نہیں ہوئی کہ یا نبی اللہ ایک دن روٹی پکا رہی تنور میں تو ہلکی سی نمی لگ رہی تھی ہم کو کچھ آج تنور نم سا لگ رہا تھا کچھ نبی اللہ نے کہ طوفان آیا اتنے دنوں تک پانی پانی تھی دنیا تمہارا گھر بھی بچا ہے تم بھی بچی ہو تعجب نبی اللہ کو نبی اللہ نے پروردگار سے رابطہ قائم کیا پروردگار ہوا آواز قدرت آئی اے نو لوگوں کی جان کی حفاظت کا وعدہ کرنا تمہارا کام ہے لوگوں کی جان کا بچانا ہمارا کام ہے تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کرتے ہیں آپ سمجھیں ہماری اور جاب کی حفاظت کون کرتا ہے اس جان کو بچانا کون کس کی ذمہ داری ہے امام ہماری دنیا کا مالک بھی ہوتا ہے آخرت کا مالک بھی ہوتا ہے امام وعدہ کرتا ہے اللہ پورا کرتا ہے یہ امام کا وعدہ ہے جو ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہے اور امام کا وعدہ کبھی بھی اس کے خلاف نہیں ہو سکتا لہذا انسان صرف اپنے امام سے وابستہ رہے آئیے آئیے آج چبیٹھا اسرہ جب ہو گئی ہاں آئیے امام حسین علیہ سلام کے لئے سخت مرحلہ شروع ہو گیا مرحلہ سخت ہے کسی کو اس کے وطن میں رہنے نہ دیا جائے اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے ہاں اور یہی شکایت کی امام حسین علیہ سلام نے جس وقت نانا کے مزار پہ گئے آخری سلام کے لئے وہاں پر یہی شکوا فرمایا امام نے کہتے اے نانا مجھے اپنے وطن میں رہنے نہیں دیا جا رہا ہے اے نانا مجھے مدینہ سے نکال جا رہا ہے اللہ اکبر یہ بڑا درد دل ہے حسین کا جو اپنے نانا سے کہ رہے ہیں اے نانا اگر اس قبر میں جگہ دے دیتے تو میں یہ کہو کہ رہ جاتا حسین سمجھ رہے ہیں کہ یہ سفر مشکل ہے مسیبتوں سے بھرا ہے یہ سفر مگر حسین کو مدینہ چھوڑنا ہے اس لیے کہ نانا دین بچانا ہے حسین کے لیے اپنی جان اہم نہیں ہے حسین کے لیے دین پیغمبر اہم ہے اس کی بقا ضروری ہے آئے حسین ماں کی لہت پہ آئے ماں کی مزہار پہ آئے اللہ ہو اکبر ماں سے صرف ایک وعدہ کر کے اٹھ گئے اے مہدر گرامی میں کیا بیان کروں آپ سب جانتی ہیں صرف آیا ہوں ایک وعدہ کرنے وعدہ کر لیجئے چلا جائے حسین اے میرے لال کہو کیا کہنا چاہتے ہو کہ اے مادر گرامی اتنا وعدہ کیجئے کہ جب ہم کربلا میں گھوڑے سے زمین پہ گرے تو اب وہاں موجود کہے میرے لائے جاؤ میں تمہاری ماں وعدہ کرتی ہوں تمہارے ساتھ ساتھ کربلا میں رہوں گی اللہ اکبر آئے مدینے والوں سے الویدہ سب کو جمع کر کے اجتماعی طور پر الویدہ کہا حسین نے جانے کے لئے تیار ہو گئے اماریاں تیار ہو گئیں سیدانیوں کو اماریوں میں بیٹھنے کا حکم سید شہدہ نے دے دیا ایک ایک بی بی کو اماری میں بٹھا دیا گیا اللہ اکبر ابل فضل الاباس کی نگرانی میں یہ کام ہو رہا تھا جناب علی اکبر سامنے بیٹھے ہوئے اللہ اکبر اسی منظر کو کربلا میں دھورایا گیا اسی منظر کو کربلا میں شہزادی نے دھورایا اے بھئی مدینے سے بڑی شان سے لائے تھے وہ سیدانیہ سوار ہو گئی اب حسین اپنے گھر والوں سے آخر رخصت کے لئے آئے سب سے آخر میں اپنی بیٹی کے قریب آئے وہ بیٹی جسے حسین سکینہ سے کم نہیں چاہتے ہیں یاد رکھئے سکینہ کا کردار اس لئے نمائی ہو گیا کہ سکینہ حسین کے ساتھ ساتھ رہ گئی ورنہ حسین کی اس بیٹی نے حسین کے جگر کو کیسے چھلنی کیا اس کا اندازہ اس سفر کو پڑھئے تو معلوم ہوتا ہے حسین کے لئے جیسے کربلا میں سکینہ سے جدہ ہو کے مقتل میں جانا مشکل تھا ویسے حسین کے لئے سغرہ سے جدہ ہو کے سفر پہ جانا مشکل ہے اللہ اکبر آئے بیٹی کے قریب آئے بیٹی بھی سرح حلالت پہ ہے خبر ہو گئی کہ کافلہ جا رہا ہے اب بابا قریب آئے ہیں تو یہی امید ہے کہ مجھے بھی کہنے آئے ہوں گے کہ چلو بیٹی ہمارے ساتھ چلو مگر جس وقت حسین نے کہا بیٹا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اے بیٹا ابھی تم سفر کے لائق نہیں ہو بابا کو اجازت دے دو بابا چلا جائے جب بھی وقت ملے گا تمہارے بھائیہ علی اکبر کو بھیج کے تمہیں بلوالوں گا اب جو جناب سغرہ کو یہ یقین ہونے لگا کہ بابا مجھے ساتھ نہیں لے جانے والے ہیں اب مچل گئی اے بابا اب مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتے ہیں اللہ ملاحظہ کیجئے اور تصور کیجئے یہ باپ اور بیٹی جس وقت گفتگو ہو رہی تھی وہ انداز کیا رہا ہوگا اے بابا آپ مجھے چھوڑ کے دنہا نہیں جا سکتے ہیں اور اے بابا اگر مجھے چھوڑ کے آپ چلے گئے تو واپسی پہ مجھے زندہ نہیں پائیں سکتے اے بابا ہوسین کے دن پہ کیا گزر گئی نہیں معلوم بیٹی کو کلیجے سے لگا لیا اے میرے لا لئے سانہ کہو اللہ اکبر بہرحال بیٹی سے رخصت ہو گئے حسین نکلے باہر جناب علی اکبر کو بلایا جناب سغرہ نے ملنے کے لئے اپنے بھائی سے جس وقت جناب علی اکبر آئے کہا اے بھئی علی اکبر آپ سفر پہ جا رہے ہیں پورا کنبہ جا رہا ہے بابا مجھے لے جانے کے لئے تیار نہیں ہے مجھ سے جتنا ہو سکتا سفارش کی بابا سے مگر بابا میری بات سننے کو تیار نہیں ہے اے بھائی آپ ذرا جا کے سفارش کرتے شاید آپ کی بات بابا مان لیتے جو علی اکبر جانے لگے کہ ٹھیک کہ اے بھائی سنو بابا سے جا کے کیا کہو گے معلوم ہے کہا بہن اللہ اکبر ہا جناب سغرا نے کہا اے بھائی علی اکبر جاؤ بابا سے کہ دو آپ سفر پہ جا رہے ہیں اپنے ساتھ اپنی بہنوں کو لے جا رہے ہیں اپنے ساتھ اپنی بہنوں کو لے جا رہے ہیں تو میری بہن کو ساتھ کیوں نہیں لے جا رہے ہیں آئے علی اکبر بابا کی خدمت میں آنے کے بعد کہنے لگے بابا آپ سفر پہ جا رہے ہیں اپنی بہنوں کو ساتھ لے جا رہے ہیں میری بہن کو چھوڑ 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 جا رہے ہیں ارے جیسے ہی علی اکبر یہ سوال دہرایا امام نے علی اکبر کو اپنے کلیجے سے لگایا اے میرے لال ارے میری نگاہیں جو دیکھ رہی ہے تم نہیں دیکھ رہے ہو اے میرے لال تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ میں اپنی بیٹی کو اپنے ساس نہیں لے جا سکتا اس وقت جناب علی اکبر نے کہا بابا ارے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہا بیٹا سننا چاہتے ہو کہا بابا جان ضرور جاننا چاہوں گا کہ آپ اتنا بزید کیوں ہے کہ میری بہن کو نہیں لے جائیں بہت مشابہت رکھتی ہے ارے ماں نے اپنی ناکوں سے دیکھا اپنی ماں کو دربار میں جاتے ہوئے جب میری ماں دربار خلافت میں گئی تھی تو میری ماں کے بال سیاہ تھے ارے چند گھنٹوں میں جو واپس آئی تو ماں کے سارے بال زفید ہو گئے تھے اے میرے لال ارے تم کیا چاہتے ہو میری ماں کی یہ تصویر دربار میں جائے ارے جو میری ماں کے ساتھ انا للہ انا الیہ راجعون وسیعلم اللذین زلمون ایام انقلب انقلب ان پروردگار اس مختصر سی ازا کو قبول فرما لے پروردگار جن لوگوں نے بنا امام حسین علیہ السلام یہ مجلس منقد کی ہے یہ اماری کا انقاد کیا ہے پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما پروردگار جو مومنین جہاں جہاں سے بھی تشریف لائے ہیں پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما پروردگار جب تک اس دنیا میں زندہ ہیں ہمیں اہل بیت سے وابسہ رکھنا پروردگار جب اس دنیا سے جائیں تو شفاعت اہل بیت ہمارے نصیب فرما پروردگار اپنے حجت آخر کے ظہور میں تعجیل فرما پروردگار ہم سب کو امام کے ناصیروں میں سے شمار فرما